دوستو آج ہم آپ کے سامنے ٹھیٹر اور خاموش فلموں کے دور کی نامور ادھاکارہ کملہ دیوی کا ذکر کریں گے کملہ دیوی انیس سو بیس میں بمبئی کے ایک فلمی ادارے مہاراشتر فلم کمپنی میں ملازم ہوئی اور اسے تارکی ایک خاموش دارمک فلم سیراندری میں بطور ہیروین جلوہ گر ہوئی اس فلم کے ادھاکار بابو راو پینٹر تھے ادھاکاروں میں کملہ دیوی بھی یادو اور دنگارو پوار نمائی تھے اس کے بعد کملہ نے مہاراشتر کی کئی خاموش فلموں سوریخہ ہارن، دامہ جی، مایا بازار، سواکری پاش، سنے گھڑ اور باجی دیش پانڈے میں وی شانتہ رام اور مٹ نائٹ گھرل میں نمبالگر کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے انیس سو انتیس میں کملہ پرباد فلم کمپنی میں آگئی اور اس ادھارے کی فلموں گپال کرشنہ میں سوریش بابو، اودھے کال میں شانتہ رام اور ظلم میں بھی پندارکر کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا ان فلموں کے ادھاکار بھی شانتہ رام تھے ان کے علاوہ کملہ نے میٹالوہر پروڈیشن کی خاموش فلموں کنڈر آف دا دست میں نوین چندر، انڈیان آرٹ پروڈیشن کی فلم بسند سینہ مہ کمار اور اینکشی راما راؤ، نیو ویسٹرن انڈیا فلم کمپنی کی فلم پروانہ میں پتما، دیوی اور آغا کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا انیس سو تیس میں کملہ رنجیت مویڈون سے وابستہ ہوئی اور اس اتارے کی یہ خاموش فلم بائل فلاور میں میس گوہر اور ڈی بیلی موریا کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا اس فلم کے ادھاکار دن لال جسمنت لال تھے انیس سو اکتیس میں بونٹی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد کملہ نے رنجیت کی پہلی بولتی فلم دیوی دیویانی میں میس گوہر اور ڈی بیلی موریا کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادھاکار چندو لال شاہ اور موسیقار اکتار جنڈے خان تھے اس کے بعد کملہ نے رنجیت کی چند فلموں بھوڈیو مال میں شانتارن اور ڈی بیلی موریا شہل بالا میں گوہر اور بگوان داز اور بھول بلہیا میں شانتہ اور کے ادھا جانیا کے ساتھ مختلف نویت کے کردار ادا کیے انیس سو تینتیس میں کملہ ساگر موی ٹھون میں آگئی اور اس ادارے کی ایک فلم چند راشا میں خاتون اور ماسٹر محمد کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادھا ادھا کار سروتنم بادامی اور موسیقار ایس پی رہنے سے اس کے بعد کملہ نے ساگر کی فلموں مردہ صاحبہ میں نور جان اور ماسٹر بچو اور ستیہ انجینی میں پنہ اور ایس بابو راو کے ساتھ مختلف نویت کے کردار ادا کیے ان کے علاوہ کملہ نے بڑیو موی ٹون کی ایک فلم لال یمن میں پدمہ اور فریدوس دستور کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادھا ادھا کار امی وادیا اور موسیقار ماسٹر محمد تھے انیس سو چونتیس میں کملہ نے کمار موی ٹون میں ملازمت اختیار کر لی اور اس اتارے کی ایک فلم اغوان ابلہ میں گلاب اور بھگوان داس کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادھا ادھا کار جے پی ایڈوانی تھے اس کے بعد کملہ نے کمار کی کئی فلموں سوپاگی علکشی میں سلطانہ اور عظام محمد بادر بیٹی میں شکنطرہ اور عشف خان کالی وان میں شکنطرہ اور ایر قابلی سونے کا شہر میں کرشنہ گماری اور جال مرچند امیرزادی میں سلطانہ اور عشف خان رگستان کی رانی میں ستارہ اور جال مرچند اور پیام الفت میں کرشنہ گماری اور بابو راو کے ساتھ مختلف نویت کے کردان ادا کیے انیس سو پیالیس میں کملہ نے فیرہ موم پکچرز کی ایک مزایہ فلم شیخ چیلی میں نوین چنزر کے ساتھ مطوری ہیروین کام کیا اس فلم کے اتاعتکار کیکو بائٹ عیسائی اور موسیقار خان مستانہ تھے انیس سو سنتالیس میں کملہ نے اپنا فلم ساہد علارہ کملہ ٹاکیس کے نام سے قائم کیا اور ایک رومانوی فلم ٹوٹے دل بنائی اس فلم کے اتاعتکار ایم اے مللہ اور موسیقار وصل کمار نائڈو تھے اتاعتکاروں میں رومیلہ ٹلوک کپور کملہ نوین یادنک شاکر اور حادی نوائیہ تھے تقسیم کے بعد کملہ نے بھارت لکشمی پروڈیکشن کے بینر تلے کلکتہ میں بننے والی ایک فلم گردر کوپال کی میرہ میں کام کیا یہ فلم انیس سو انچانس پہ ریلیز ہوئی اور کملہ ڈیوی کی آخری فلم تھی